سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے کب کشی کا وقت بدل جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوال اٹھتا ہے اگر کشی کا وقت بدلنے والا ہو کسی کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو اسی اپنا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کونچہ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کشی پتا کرے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ان نشانیوں کو ساننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آج ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے پانچ ایشی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں یعنی کسی انسان کو ان پانچ نشانی میں سے اے بھی نشانی دیکھنے کو ملے اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کا وقت بدلنے والا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے قریبی لوگوں میں شیئر جرور کریں تاکہ تمام لوگ اشکے بارے میں جان سکیں آئیے شروع کرتے ہیں ایک بار ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ہی عدب کے شاتھ ارج کرنے لگا یا علی کوئی انسان یہ پہلے کیسے جان سکتا ہے کی اس کا اچھا وقت شروع کرنے والا ہے یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انشان کو کون کونشی نشانیاں جاہر ہوتی ہیں اتنا سنتے ہی حضرت علی نے شاتھ فرمایا اے سکش اللہ پاکشی انشان کا وقت بدلنے سے پہلے اس کے اندر پانچ نشانیاں جاہر فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر انشان کو سمجھ جانا چاہیے انشان کا وقت بہت زل بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یہ شن کر وہ شخص ارج کرنے لگا یا علی وہ پانچ نشانیاں کون کونشی ہیں جو ہاں اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے جاہر ہوتی ہیں اس پر حضرت علی نے فرمایا اے سکش یاد رکھنا وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فضل کے وقت آنکھ کا کھل جانا حضرت علی نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں فضل کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا اس انشان کو یہ میشوش ہونے لگ جائے کی اللہ اسے کشی اور رہ پلے کر جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی قشمت کا دروازہ کھلنے والا ہے یعنی اس کا وقت بدلنے والا ہے پر بہت زلدش کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اس کو اللہ پاک کی طرف سے نہیں رہا اور کامیابی ملنے والی ہے کیونکہ اے سکس میں نے اللہ کے رسول حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فضل کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ پاک مدد فرماتا ہے جب آپ کی آنکھ صبح فضل کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں اللہ کا شوق اور ززوہ پیدا ہونے لگ جائے تو آپ پوراں سمجھ جائے آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہو جائے حضرت علی نے رشاد فرمایا اے سکس اللہ جسے دین کی شمج عطا فرماتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ عشی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پھر ایسے سکس میں دل میں اللہ کی محبت قرآن پاک کی تلاوت کی محبت اور اللہ کے ذکر کی محبت بیدا ہو جاتی ہے اور اے سکس یاد رکھنا یہی وہ چیز ہے اور اس بات کی نشانی ہے جسے کوئی بھی انسان انداجہ لگا سکتا ہے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے نمبر تین جو عزمائس میں شبر کرے حضرت علی نے رشاد فرمایا اللہ جسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اسے تھوڑی اجمائش میں بھی ڈالتا ہے اے شکس یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک جب کسی انسان کو اپنا آئرہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی اجمائش بھی کرتا ہے یعنی اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے اور جو سکت اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگے کہ میرے شاد یہ کیا ہو رہا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں پھر مجھے یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے اکشا لوگ دکھ اور مشیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں یاد رکھو کسی بھی انسان کو ایشا کبھی نہیں سوچنا چاہئے ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے اور دماغ میں ایک ہی سوچ ہونا چاہئے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا اے بلال تم تو بڑا توحید کی باتیں کرتے ہو پھر تمہیں اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا تم جب بھی بزار میں برطن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برطن خریدنے سے پہلے تم انہیں بجا بجا کر کیوں دیکھتے ہو اسی طرح اللہ نے مجھے اجمایا تھا اور میں اللہ کی اجماعیس میں کھرا اترا اللہ پاک نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا ہے یاد رکھو یہ وہ شابی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے شپر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی قدموں کی آہٹ کی شنائی آ دی یہ دیکھ کر آپ نے حضرت زبریل علیہ السلام سے فرمایا اے زبریل یہ کون ہیں تو اس پر حضرت زبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے شپر سے باپس آئے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تم ایشہ کونسا عمل کرتے ہو تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تم بتایا تھا یہ شن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تو حضرت بلال ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تم مجھے بتایا تھا ہر وقت واہ وضو رہا کرو اس لئے ہر وقت میں وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب میں وے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراں ہی نیا وضو کر لیتا ہوں اور جب میں وضو کرتا ہوں تو اس وقت دو رکعت نماز بھی عطا کر لیتا ہوں یہی وضا ہے ہم چلتے تو زمین پر ہیں لیکن قدموں آٹھ ذنت تک شنائی دیتی ہے حضرت علی نے فرمایا تو اے شاکش یاد رکھنا اجمائش اور پریشانی بھی اللہ پاک کے راجی ہونے کی ایک نشانی ہے پریشانی میں ایک بات یاد رکھو اللہ پاک اپنے پیاروں کو بھی عزماتا ہے نمبر چار چہرے اور رونک کا آ جانا حضرت علی نے فرمایا اے شاکش جب کسی کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسی سمجھ جانا چاہیے کہ بہت زلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ جسو انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے اس کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے شامنے پھر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے شرف اتنا ہی نہیں پھر ایسا لگنے لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ شکون اور وقار والا کوئی نہیں اس انسان کو دیکھ کر لگنے لگتا ہے اس انسان کو دنیا کا کوئی گم نہیں ہے جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مشکرہت دکھائی دینے لگتی ہے اور جو اپنے گسی کو کنٹرول کرتا ہے اس انسان کو فورت شمج جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے ایسی انسان جس بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اسے امی سے زیادہ عطا فرماتا ہے نمبر پانچ جس کے خرچے میں کمی آ جائے حضرت علی نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے جس کے خرچ میں کمی آنے لگ جائے اور اس کے رجق میں برغت ہونا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے اس کا وقت بہت زندگ بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایسے انسان کی حلائل قیمائی میں برغت ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ چاہیں کتنا بھی خرچ کیوں نہ کرے پر کبھی اس کے مالوں دولت میں کمی نہیں آتی اور اے سخص یہ بھی یاد رکھنا جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی جو شخص ہر وقت شرف اللہ سے امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اور وہ کبھی بھی اللہ سے سکھوا یا شکایت نہیں کرتا اور جو یہ کہتا ہے اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ زبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اس زبریل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو یہ شن کریے پھر زبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں پھر زبریل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خور پچھا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارہ بن گیا ہے پھر شاتو آسمان کے شارے فرشتے ہیں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو فلا شخص اللہ کا نیک بندہ ہے زبریل اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے ان پانچ نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی آپ کے شامنے جاہر ہونا شروع ہو جائے تو آپ فوراں سمجھ جانا آپ کا وقت ودن لے والا ہے اور آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے ہوشک کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں شیئر جرور کریں ہوشکتہ ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جائے اور پانچ وقت کی نمازوں کی پامندی کرنا شروع کر دیں آپ بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ آپ کو اپنے حبزوں ایمان میں لگیں آمین شمع آمین اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا